اسلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی آج آپ لوگوں کے لئے فرنی کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی مزدار بہت ہی لذیذ ہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم نے ایک پورٹ لینا آیا اور یہ تھوڑا سا مٹائی والا پورٹ ہونا چاہیے جس میں ہم نے اپنی فرنی تیار کرنے ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے تین لیٹر کے قریب دودھ لیا ہے اور اس کو ہم نے پورٹ پہ چڑھا دیا ہے اُبلنے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے جب دس سے بارہ اُبال آئیں گے پھر ہم اس کے اندر جو ہے فرنی کا باقی کا پروسیجر جو ہے وہ شامل کریں گے اور تین لیٹر دودھ میں سے ہم نے ایک کپ کے برابر جو ہے وہ نکال لیا ہے دودھ جس میں ہم نے چابلوں کا آٹا جو ہم نے دیا ہے اس کو مکس کریں گے تو ہم نے باقی ڈھائی لیٹر جو ہمارا دودھ ہے وہ اس کو ہم نے چولے پر اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا چمچ جو ہے وہ چلاتے جائیں گے جی ویورس دیکھیں یہ دودھ کو جو ہے اُبال آرہا ہے اور ہم ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ چمچ چھلاتے جا رہے ہیں تاکہ جو جتنی بھی بلائی آئے گی وہ ہم اس کو آپس میں مکس کرتے جائیں گے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے اور اچھے سے بائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے ایک لیٹر دودھ میں سکس سیبل سپون جو ہے وہ چابلوں کا آٹا ہماری فیننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کیونکہ تین لیٹر دودھ لیا ہے اور سکس لیٹر کے سکس چمچ کے مطابق ہم نے ڈیڑھ کپ جو ہے اپنے چابلوں کا آٹا ہے وہ لیا ہے اور آدھا کپ جو ہے وہ ہمارا دودھ ہے اور اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے اور اس کی جو ہے وہ پیسٹ تیار کر لیں گے جو کہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے دودھ کے اندر دودھ جو ہے وہ اُبال آرہا ہے اس کو اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمچ لاتے جا رہے ہیں تاکہ جو بلائی وگر آئے وہ ہم اس کو مکس کر لیں اور کریمی فرنیاں ہماری جو ہے وہ تیار ہوں دوسری طرف ہم نے جو اپنے ڈیڑھ کپ کے قریب ہم نے چابلوں کا آٹا لیا تھا ایک کپ دودھ میں ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیا تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے کوئی بھی لمس نہ رہے اب جیسے ہی دودھ کو اُبال آرہا ہے ہم یہ جو مکچر ہے فرنی کا مکچر اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچ اپنا چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں گھٹلی نہ بنے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چاولوں کا جو آٹا تھا اس کو دودھ میں ڈال کے اچھے سے مکس کر کے دودھ کے اندر شامل کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے دو سے تین بوائل آنے تک ہم اس کو چمچ کھلاتے جائیں گے ہمارے پاس چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہے یہ ہم شامل کر دیں گے مشبور کے لئے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے دیکھیں ہم یہ فرنی جو ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور مکس ہونے لگی ہے اس کے اندر اُبال بھی آ رہا ہے اور گارے پن کی طرف بھی یہ جا رہی ہے ماشاءاللہ اس کا جو کریمی راز ہے وہ اس گھی کے چمچ میں ہیں جو ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے یہ ہم نے تقریباً دو چمچ کے قریب گھی اس کے اندر شامل کیا ہے اس گھی سے جو ہے فرنی جو بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزددار ٹیکسٹر دے گی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری فرنی جو ہے وہ بہت ہی امدہ طریقے سے تیار ہو رہی ہے کم یا زیادہ شگر ایڈ کر لیں بعض لوگ کم استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے وہ مناسب چینی کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے اس کے اندر ڈیر چمچ ڈیر کپ کے قریب سوری شگر ایڈ کر دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس دوران ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور فرنی جو ہے ہماری اس کے بعد تیار ہو جائے جی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر اور کتنا خوبصورت جو ہے وہ اس کی لک نظر آ رہی ہے الحمدللہ سے اللہ کی شان ہے یہ اللہ کی شان ہے جی اللہ تعالی نے اپنی نیمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ہمیں اس کو بنانے کی استعاد دی ہے اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا جس سے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی ماشاءاللہ سے یہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنی تیار ہے الحمدللہ سے اب ہم اس کو رش آؤٹ کرتے ہیں فلیم اس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو رش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورٹس دیکھیں ہم نے اس کو رش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ مٹی کے باؤل دیکھ کے تو ہمیں اپنے پرانے وقت کی یعنی بچپن کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی اور ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس طرح کے باؤلوں میں ہمیں بزار سے مارکٹ سے جو ہے وہ فرنی ملا کرتی تھی اور دل کیا کہ آج آپ کے ساتھ کی یاد تازہ کی جائے اب ہم اس کے اوپر گارنشنگ کر دیں گے اپنی لیجئے مزدہ دار اور قوک بننے والی فرنی جو ہے وہ تیار ہے میں ہم امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی جو ہے بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کا پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا خامی و ناصر ہو اور آپ سب کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہم مجھے مجھے ہم مجھے